بھی کھائیں تو آپ کا الحمدللہ شگر لیول یہ بڑھنے نہیں دے گا ٹھیک ہے ایک لیول پہ رکھے گا آپ کی جگر کی گرمی کو بڑھنے نہیں دے گا آپ کا بریڈ پریشر یہ کبھی ہائی نہیں ہونے دے گا ٹھیک ہے الحمدللہ یہ میں گرنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ یہ پتے اگر استعمال کریں تو آپ کا تو بریڈ پریشر بڑھنے کا سیوال پیدا نہیں ہوتا سورائسیس آپ کی جسم میں ہو نہیں سکتا کینسر سیلپ تیزی سے ختم یہ کرے گی الحمدللہ تو لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جناب اس کا پہچان کرنا اور صحیح طریقے سے اس کا استعمال کرنا اور ریگولر استعمال کرنا ایون آپ دو تین چاہتی نہیں استعمال کر رہے ہیں اس کے بعد آپ کے انجم میں چھوڑ دیا میں نے استعمال نہیں کی جناب میں نے آپ کو اپنا ہی مثال دی کہ میں ساڑھے چار سال سے استعمال کر رہا ہوں ایون میں صرف رمضان میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں تھوڑا ساٹکیوں کے ویسے ہی آپ کا شگر لیول کم ہونا شروع ہو جاتا ہے کمزوری ہونا یہ پتے سب سے زیادہ آپ کو کمزور یعنی کہ کمزور اس لیول پہ کمزور نہیں کریں گے ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کے جسم میں وہ جو موٹا پا ہے موٹا نہیں آپ کو ہونی دیں گی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے جسم چینوں پہ داگ دبے نہیں ہونے دیں گے ایون کے ہارش وغیرہ ڈنگی کے جتنے مسائلیں یہ حتم کریں گے ڈنگی تو یہ ہونی نہیں دے گا بہار تو کسی زورت میں اسے ہوئی نہیں سکتا ٹھیک ہے یہ ایک قدرت کی خاص نعمت ہے جیسے نیم ٹھیک ہے نیم ایک خاص نعمت ہے نیم کے پتے خاص نعمت ہے قد کی ٹھیک ہے دھماسہ بوٹی خاص نعمت ہے قدرت کی اسی طرح یہ صدا بہار جسے آپ نیاز بو بھی کہتے ہیں صدا بہار ایون کا نام چلتا ہے چائنے میں بٹن بوٹی کہتے ہیں یہ قدرت کی خاص نعمت ہے اس نعمت کو ضائع مت کیجئے آپ لاکھوں پہ لگاتی ہیں شگر پہ بریڈ پریشر کی عدویات پہ ٹھیک ہے کینسر کی عدویات پہ کرونا پہ کی عدویات پہ جناب ایون آپ کے اگر پھرپڑے میں ریشہ بہت زیادہ جم جائے ٹھیک ہے اس پہ آپ لاکھوں پہ لگ آتے ہیں یار اور بیماریاں بھی ہریتے ہیں اس کے علاوہ بہت زیادہ ایسی بیماری بواسیل کی بیماری ہیں ٹھیک ہے بڑی آند کا اندر زہم ہو جاتا ہے کینسر نمہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو بہت زیادہ ایسے مسائل میں جس پہ آپ لاکھوں پہ کرون کے ٹیسٹ کرواتے ہیں یار لوگ بالکل یعنی کہ مالی حالات ان کے بتر سے بتر ہو جاتے ہیں جناب لیکن ڈاکٹرز وغیرہ کے ٹیسٹ وغیرہ نہیں چھوٹتے ہیں آپ صرف اس بوٹی کا استعمال کریں آپ کو الحمد حمدللہ اپنے جسم سے تقریباً ستر پرسنٹ بیماری ہے اس سے زیادہ الحمدللہ ہوں گی لیکن میں جو کہہ رہا ہوں ستر پرسنٹ جگر کی بیماری ہے بلیڈ پریشری بیماری ہے اور جفتی بھی یہ کینسر نمہ سیلس بیدا ہونے کی بیماری ہے یہ حضم کر دے گی یہ بوٹی صرف صرف یہ صدا وہار بوٹی تو یہ آپ کو مفت میں مل رہی ہے یہ پیسوں کی نہیں مل رہی جناب یہ مفت میں ہے تو آپ اس قدرت کی نعمت سے فائدہ اٹھائیں اور میرے چینل کو بھی اس کے ساتھ سبسکرائب کریں کیونکہ اس کے بعد میں اس پہ ریگولر ویڈیو لا رہا ہوں جناب کہ آپ سورائسس کے مریض کینسر کے مریض بواسیر کے مریض اس کے علاوہ شوگر پیشنٹ اسے کیسے استعمال کر سکتے ہیں اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ میرا چینل بھی سبسکرائب کریں اس کے بعد جناب اس کو بیل آئیکن کو بھی دمائیں تاکہ آپ تک میری تمام ویڈیوز بہت آسانی بہت